موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر چائنہ نیوی امریکہ اور انڈین نیوی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ایک نئے قسم کا وار کرافت پر کام کر رہا ہے ایک ایسا شپ جو سمرین کی طرح کام کرے گا مطلب ایسا شپ جو سمندر کے سطح اور گہرائیوں دونوں میں کام کر سکے گا چین ایسے شپ کو کیوں ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ایسا کیوں پلان کر رہا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوں گی آج اسے بھی ہم بات کریں گے تو دوستو چائنہ کی نیوی جو ہے ایک کلاسک وار شپ کو جو ہے ایک سٹیلتھ سمرین کی طرح کا شپ بنانا چاہ رہا ہے جو سمندر کی سطح سے اور سمندر کی گہرائیوں میں دونوں جنگوں پر کام کر سکے اور آپ ہر طرح سے مزائل فائر کر سکے سمرین کی خصوصیت کا یہ حامل ہوگا اور اس کو یہ کس طرح کا نظر آئے گا یہ ایک ڈائمنڈ شیپ کا کرافٹ ہوگا وار شپ کرافٹ ہوگا جو سمندر کے اندر بھی کام کرے گا مطلب سمندر کی گہرائیوں میں بھی اور سطح سمندر پر بھی یہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں بلکل سمرین کی طرح ہوگا اور جو سمندر کے اوپر ہے ایک نارمل کلاسک وار شپ کی طرح ہوگا لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوں گے کہ یہ سٹیلت ہوگا اس کے جتنے بھی جو مزائل سسٹمز ہوں گے اور جو باقی ریڈار وغیرہ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کا کراس سیکشنل ایریا بہت کام ہوگا اور یہ بلکل ہی سٹیلت ہوگا امریکن ٹینک ٹینک کے مطابق چین جو ہے اس طرح کے دو وار شپ پر کام کر رہا ہے ایک جو ہے وہ سطح سمندر کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک سمرین کی طرح کا ہوگا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کی جو خصوصیت ہیں جو دوسرا وار شپ ہے اس کی خصوصیت جو ہیں وہ بلکل ایک سمرین کی طرح کام کرے گا تو چائنہ ایک سمرین ہی کیوں نہیں تیار کر لیتا اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایک وار کرافٹ ہے جو وار شپ جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے سطح سمندر پر جو ہے فاصلہ تیہ کرتی ہے جبکہ سمرین کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے اور یہ ڈائمنڈ شیپ کا جو وار کرافٹ ہوگا یہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہوگا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی جو ہے وہ فاصلہ تیہ کرے گا اس کو ہٹ کرنا مشکل ہوگا اگر اسے ڈیٹیکٹ کل بھی لیا جاتا ہے تو بہت کم وقت کے لیے ڈیٹیکٹ کر سکیں گے اتنی دیر میں یہ پھر جو ہے ڈائیو کر جائے گا اور سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے گا اور امریکن تینک ٹینک کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے آئی سی بی ایم بھی یوز استعمال کرنے کے قابل ہوگا یعنی آئی سی بی ایم جو ہے وہ فائر کر سکے گا کیونکہ امریکہ کو سب سے بڑا ڈر ہی یہی ہے اور دوسرا امریکہ کا سب سے بڑا ڈر ہے جس کے پر اوپر یہ سب سے زیادہ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے چائنہ اوشن میں جہاں کے امریکہ کے جو ہے وہ بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے لیے وہ سب سے بڑا خطرہ ہوگا اگر یہ چائنہ یہ ڈویلپ کر لیتا ہے تو چائنہ نے یہ جو ہے وہ اپنی دو یونیورسٹیز کو یہ کام سون پا ہے ایک چائنہ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے چائنیز نیوی کی یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے چائنیز نیوی یونیورسٹی تو جو تصویریں اس کی دوستو سامنے آئی ہیں منظر عام پہ آئی ہیں چائنہ کی طرف سے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکن جو دیفینس کے ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ ہوریزنٹلی اور جو ہے ورٹیکلی دونوں طرح سے مزائل فائر کرنے کی خصوصیت کا حامل ہوگا اس کی کوئی شیف جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور اگر یہ دونوں طرح سے مزائل فائر کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی سی بی ایم بھی فائر کر سکتا ہوگا اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے اور ایک بہت ہی زیادہ بڑا ایک قسم کا نا ڈراؤنہ خواب ہوگا امریکہ کے لئے کیونکہ امریکہ نے اس پہ سوچ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں کیا لیکن چائنہ جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر چکا ہے اور ڈویلپ بھی چائنہ نے اگر شروع کر دیا ہے تو وہ بہت جلد آپ نیو سنیں گے کہ وہ اس نے ڈویلپ بھی کر لیا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جل جو ہے یہ اس طرح کے وار کرافت جو ہے وہ بنائے گا لیکن اس نے پوری دنیا کو ایک جو ہے نا خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ چائنہ جو ہے اب وہ دنیا پہ اپنی حکمرانی قیم کرنے کے لئے جو ہے وہ آ گیا ہے سامنے اور اس کی جو نیوی ہے پہلے بھی بہت طاقتوار ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی نیوی میں جو ہے وہ اسی کے قریب سمرینز ہیں جو سب سے زیادہ ہیں اس ٹیم جو ہے امریکن نیوی جو ہے اس سے بھی زیادہ سمرین جو ہے وہ چائنہ کی نیوی کے اندر ہیں اور چائنہ اپنی جو مسلسل جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے ان وار کرافت کی تیاری کے بعد جو ہے وہ چائنہ جو ہے وہ امریکن نیوی کے اوپر بلکل سبقت لے جائے گا ریشن نیوی کے تو وہ پہلے ہی برابر ہے ان کی جو ائر فورس ہے چائنہ کی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہر طرح کا ائر کرافت موجود ہے سٹیلت دو طرح کے سٹیلت بنا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح کا ریشن جتنے بھی اقسام کے ائر کرافت ہیں وہ سارے جو ہے وہ چائنہ بنا رہا ہے اور اس سے بہتر طریقے سے ڈویلپ کر رہا ہے بمبار بھی بنا رہا ہے ایک قسم کی ایک طاقتور ائر فورس ہے اور اب تو اس کی جو نیوی ہے وہ امریکن نیوی پہ بھی سبقت لے کے جا رہی ہے تو دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ سپر پاور کی ریش جو ہے کہاں تک جاتی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی اور مجھے دیں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چائنل تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ فلائٹ نیوٹینٹ ویرانی اگر ہم دشمن کو پسپکرنے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹرائکز جو کہ اب تک ان کا خواب رہا ہے 3, 2, 1, 3 2, 2, 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 3 2, 3 موسیقی